موسیقی 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 اممہ ہم بادنے پھون کر رہے ہیں ام بادنے پانکو کریں گے ہائے پانکو ٹھ سکھ ہوں ہیں مہا DIDuu ایک بریکنگ نیوز اچھولی بریکنگ نہیں ہاڈ بریکنگ نیوز ہمارا دی آئی جی بک چکا ہے اس ڈی آئی جی نی آپنا سستہ ایماان اوپنا سستے اماان اور کتنے سستے میں بیچا ہے یہ تو من Excellence وملنو ممرיא سے اگلوائی لوں گا اسکیوز میں ایک مانو مومفلی نام کا آدمی ہوا کرتا تھا تم میں اس کو ادھر کدر دیکھا ہے میں ہوں مانو مومفلی چین کے دو ہم کو یکین نہیں ہو رہا ہے کیا کمال کا ہیرو بن کے آئے تم ایک دم الگ لگ رہا ہے کاش بھٹ ساپ تم کو مل پاتے ترانت تم کو اپنا داماد بنا لے رہے تھانکیو ڈیکٹر ساپ تھانکیو ڈیکٹر ساپ اہلیا جی ابھی تک آئین ہی کیا اوہ اہلیا اوہ اہلیا جی وہاں پہ آگے وہ بیوٹی پارل رہے ادھر اپنا میک اپ کرا رہی ہے ساہر اگر اس مانو مومفلی والے نے میرا گھونتر sweater مجھے ڈر لگ رہا ہے ساہر لگ رہا ہونا میں ایک نام سولیڈ پروڈیو سر ہا بوس تو سی گریٹ مووی کا ڈی گریٹ پروڈیو سر لگ رہا ہے ہمم تینکیو سر تینکیو فو تا کمپلیمنٹ یہ کمپلیمنٹ نہیں تھا کومنٹ تھا اچھی طرح سے سائل لائنے یاد ہے بوس سر سب کچھ بھائی ہاتھ ہے ساری رات بیٹ کر میں ریہ سل کر رہا تھا رات کی باد باد میں بوس پرفارمنس تمہیں یہاں دینی ہے آج سمجھے سندری جی سر ریڈیو ہاں یا سر مہیلا شکتی ہاں سر پاور اے ایل آئی اہلیا جی بھی آ گیا اے منو جی جی آپ تو بڑے ہینسوم لگ رہے ہو تھائنکیو تھائنکیو اہلیا جی اہلیا جی کیا ہے نا کی آپ اپنا گونگر اٹھا لیجی ایک سیلپی ہو جائے اے تم کیا کرائے تم ہم تم کو فلم میں ہیرو لیا ہے ہیرو ہے تم کال کا سپر سٹار ہے ابھی تم ہیروین کے ساتھ فوٹو کی جائے گا سالفی کی جائے گا کمال کا بات کر رہا ہے بوس یہ سر تمہارا ٹائم شروع ہم ہم اللہ بیس جاؤ 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 کمال کا کام کیا ہے آپ میں تایکہ دلخوش ہے ہو گیا اے ری ریکٹو ساب اے راک کسا چل رہا ہے شوٹنگ بڑی پری گود پری گود پری گود پری گود پانی لاؤ چلو پریدیسر ساب کیا کر رہے آپ یہ کوئی سپاد بوئی نائے پانی کیا مغا رہے یہ ہمارے ہیرو ہے مانو مومفالی ستار اوف آر فلم مومفالی مومفالی میرے مووی کا ہیرو ہے ہیرو ہے اے اس کو کسنے ہیرو بنایا ہے اگر کس نے ہیرو بنایا اس کو کونسے انگل سے تم کو ہیرو دکھتا ہے چاروں طرف سا یہ ہیرو دکھتا ہے ہر جگہ سے ہیرو ہا ہے اس کو چھوڑو تم تمہارے بارے میں بات کرو تم کونسے انگل سے ڈیریکٹر دکھتا ہے ایسے تمہارا تو کوئی انگل ہی نہیں ہے تم پورا راؤنڈ راؤنڈ دیکھو اگر میں نے اس کو لے کے اگر فلم بنائی نا اگر یہ ہیرو بن گیا نا میرے فلم کا تو میں یہاں پر بیٹھ کے موم پھلی بیچوں گا موم پھلی یہ فلم نہیں بن سکتی میں کام کرتا ہوں میں جا کے کوئی سیریل بریل بنا لیتا ہوں پڑکا 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 ہمارا بات سونے پڑکا کمال 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 کیا منو جی جی اگر فلم نہیں بنے گی تو کلائمیکس نہیں ہوگا اور کلائمیکس نہیں ہوگا تو ہیرو میرا گھونگے کیسے اٹھائے گا مائی آہلیا جی دانٹر صاحب پتا ہی ہم ان کا گھنگر چاہتے تھے ہم کیا کر سکتا اے یہ ٹپکل بولی وود کا مطلب ہی ہیروین ہے فلم ہوگا تو رکے گا پر فلم تو تب ہی ہوگا جب کوئی اس میں پیسہ لگانے کے لیے تیار ہوگا بیگ سٹار اسمال بجٹ آپ ہی کہہ رہے تھے نا تو اسمال بجٹ مطلب کیا مطلب کیا پانی میں پکوڑے تا لوگیا تیل کا ضرور تو ہی نا اسمال بجٹ کے لئے بھائی کام سے کام دیر دو کرور روپیہ کا ضرور تھا ہی وقتا بھی پیسہ ہوگا تو ہمیں یہ فلم بنا رہا لیکنہ امارا یہ فلم میں دیر دو کرور روپیہ کون لگائے گا کون ہائے وہ جو ہمارا فلم میں تیر دو کرو لگائے گا کون ہائے کون ہائے جو فلم 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 تو فلپ تھی لیند بھی فلپ ہو گیا اتنا سننا ٹاک کیوں ہے بھائی جائن سر یہ ہے یہ لیجے سر یہ کیا ہے بل ہے کس کا پلان کا موبائل پلان کا ارے نئی سر ہمارے وہ شوٹنگ کے پلان کا سر وہ شوٹنگ کا سر اتنا سارا سامانہ ہے نا سر شوٹنگ کی لوکیشن لوگ کپڑے ڈاڑی موچ ویگ وہ سب کا خرچہ بھائنا سر تو بھڑا بھرنا ہے سر پچیس ہزار روپے ہمارے خرچاؤں میں جو چکتا تو کرنے ہوں گے کیا پچیس ہزار روپے ہے سر پچیس ہزار روپے خرچ کھا دیا دل دیوانا ہے دل ہی جانا ہے سر ہمیں تو ہی نہ پتا تھا کہ یہ پلان فلاپ ہو جائے گا سر اور سر اتنا رسط ڈپارٹمنٹ کو دینا پڑتا ہے کرمینل کو پکڑنے کے لئے سر یہ ہرزانہ تو ڈپارٹمنٹ کو ہی بھرنا ہوگا سر سر ہماری تو کڑکی چل رہی ہے سر اتنا خرچہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے سر ڈپارٹمنٹ کو ہی دینا ہوگا کام کرو نا نوکری چھولڈا اور موں پھلی بیچو باقی ڈپارٹمنٹ تم جیسے کھرچی لئے افیسر کو بھی افورڈ نہیں کر سکتا سمجھے نہیں نہیں میں ایک بھی پیسا نہیں دوں گا ڈل دیوانا ہے ڈل نہیں جانا ہے لیکن سر پچیس ہزار روپے ہم کہاں سے لائیں گے اے 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 پچیس ہزار روپے چاہیے نا ہاں پینسن کائے لہ رہے ہو ہم ہے نا ہمارے پاس پیسان کی کمی ہے یہ ہوں گے پانچ ہزار کل ملا کے آئے گئے پچیس ہزار روپے صحیح بات ہے ڈی آئی جی بڑے لوگوں کے لئے پچیس ہزار روپے کی رقم بڑی کہاں ہوتی ہے تم رکھو اپنی محنت کی کمائی کو اور اپنا خرچہ چلا لیں گے آرے نہیں نہیں کڑکی کے ٹائم پہ کام لگے گا نا مطلب یہ بل لو اسے چکتہ کر دو ہاں پراوڈ آب یو ویری گوڈ ویری گوڈ ڈیپارٹمنٹ کو تم جیسے ایماندار اور ڈلدار آفیسر کی سکھ ضرورت ہے دل دیوانا ہے ڈللی جانا ہے چلو اب میں نکلتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ چلو ڈللی آرے تم بہت آگے بڑھو گے آؤ یہ پہلے ہی بہت آگے بڑھ چکا ہے اس کی ایمانداری کا بینڈ تو بجانا پڑے گا پارٹنار اے حوالدار مجھے کب تک حوالات میں رکھو گے کب تک وہ تو ہمارے آدھی سر اور مانب سر ہی بتا تھکنے سر ارے کھاں ہے دونوں شانت رہیے شانت رہیے شانت رہیے آپ درہ شانت رہیے منیش کمار ایک موٹے حوالدار پہ چلا کے اب نردوشت آب اتنی ہو جائیں گے اور مجھے اس طرح سے لوک اپ میں رکھ کر آپ دونوں صحیح ثابت نہیں ہو جائیں گے منیش کمار دیکھئے ہمیں آپ سے پوری ہمدردی ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے دل پر اس سمیں کیا بیٹھ رہیے لیکن آپ بھی یہ سمجھئے کہ جب تک منوں موم پھولی کی اصلیت سامنے نہیں آجاتی ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے ہم ہم مجبور ہیں آپ دونوں اگر مجبور ہیں تو میں بے کسور ہوں بے کسور ہوں میں یہ سب نا تیری تیری وجہ سے ہوا ہے آدھی اہلیا بھٹ پلان فلوپ ہو گیا تیرا اوپر سے ویگ ہو کپڑے موچ داڑھی وہ سب کا پچیس ہزار روپے کا فٹکا لگا وہ الگ یہ پلاننگ لائنگ نا تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے یہ سب مجھ پہ چھوڑ دیا کر کیونکہ ایک پلان بنانا اور اس کو پلان طریقے سے ایکزیکیوٹ کرنا یہ ایک سپیشلیسٹ کا جوب ہے یار تجھ سے نہیں ہوگا کمال کرتا ہے اہلیا بھٹ کا گھونگٹ اٹھانے کے لئے دو کروڑ روپے وہ فلم میں لگا دے گا اور پھر ہم اس سے اگلوا لیں گے کہ اتنے سارے پیسے اس کے پاس آئے کہاں سے وہاں کیا پلان ہے وہاں کھانا کھانے آیا ہے تیرا بھول 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 ہوں ہم فلم بنانے کے لئے نا دو کروڑ دو کروڑ لگانے کو ٹیار ہوں اے کیا ہے نا کہ اہلیا جی کا گھونگٹ اٹھانے کے لئے تو میں فلم بنا رہا ہوں چھل کے دو لیکن اتنا سورہ پیسہ دو کروڑ روپیا تم فلم میں لگائے گا کیسے تم سونے کا موم فلی بیچتا ہے کیا چھوڑیے سب بات کو اکام کریے آپ گھر آ جائیے اور بھی بیٹ کے بات ہوگی اوکے اوکے کیا مانف تو مجھے ابھی کچھ پلان اور اگزیکشن اور پلان کا گیاں بات رہا تھا کہ سپیشلسٹ کا کام ہے یہ میرے ایسے لوگوں کا کام نہیں ہے میرے گیاں پر دھیان مت دے اور ویسے بھی میرے ساتھ رہے رہے ہیں دیکھ ہمارا پلان کیسے سکسسپول ہو گیا دو کروڑ دے رہا ہے وہ فلم میں لگا رہا ہے اب ہمارا پلان ہو گیا بیل بدلو آدمی اب مزا آئے گا وہ سندری کا گھنگڑ اٹھانے کیلئے دو کروڑوں پہ دے گا اور ہم اس کے چھوٹ پے سے پردہ اٹھا کر سچائی کو سامنے لائیں گے موسیقی 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 یہ اس ٹاور میں رہتا ہے مانف یہ ہمارا آخری موقع ہے اپنی یوشل عادت کی ترہا اس بار کچھ گوف اپ مت کر دینا دوست جس طرح پیار کیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے اسے گوف اپ کیا نہیں جاتا ہو جاتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے پیار ہو جانے کے بار شادی ہوتی اور گوف اپ ہوجانے کے بار جان چلی جاتی ہے بجے سن جو کچھ بھی اٹھ پٹا لگے تو تور انت مجھے بولنا میں تجھے بولوں مطلب وہاں پر اسے بولوں ٹائم پلیس ٹائم پلیس رکھو جڑا اور یہاں بہا رہا ہوں اور تجھے بولوں یہ تیری ہائٹو شوٹ ہے ہی مانف ساتھ میں تیری میمری بھی شوٹ ہو گئی ہے تجھے ریلائز نہیں ہوا کہ میں تو جو ٹوپی پر نائی ہے مطلب تیری ٹوپی میں کیمرا لگایا مانف دیکھ تو سہیار وہاں کیمرا لیکن یہ کیمرا تو صرف اسے دیکھے گا تو مجھے کیسے دیکھے گا تجھے دیکھنے میں وشو میں کسی کو انٹریسٹ نہیں ہے اور اپنا کام دھنگ سے کر اور سن میں ہی نظر تش پہ یہ پکڑ یہ اپنے کان میں لگا وہ مجھے کنیکٹڈ رہے گا اور میں تجھے دیکھ بھی سکتا ہوں اوکے اللہ بیسٹ دلنا نہیں ہاں کیا بات ہے ایک منفلی والے کا اتنا شاندار گھر ایک دم کھولی ٹائپ کا ہاؤز ایکسپیٹ کر رہا تھا یہ تو پینٹاوز نکلا مارو گھر دیکھتے اپنے خوش مد گواں خوشیار رہے موسیوت کبھی بھی تیرے سامنے آ سکتی ہے اوکے ارے 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 ڈائریکٹر صاحب آئی 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 بیٹھی اب یہاں کھڑے کیوں آئی اللہ بیٹھ رہا ہے بیٹھ رہے تم بھی بیڑے اپنے گھر ت نہیں بیٹھ رہو بیٹھ رہو았 اہ ہ اہ ای بہلدین شاندار گھر ہے تمہارا مزا جا دیکھے ایک یہ بھی دیکھے اچھا لگا تمہارے پاس دو نوکر بھی آئے ارے نوکر تو ایک اہی ہے یہ جو چاہ پانی دیتا ہے zo یہ اگئے دیکھا ہے یہ خر چاہ پانی دیتا ہے اہی جاؤ مروانجی پہ خ發現 ہو جا کے پولیس کا اتنا سال کا نوکوری میں کبھی بھی مومفلی والے کا اتنا شاندار گرنا ہی دیکھا میں پولیس؟ پانم؟ یا کرا بیوکوب میں نے بولا تھا گوفو بات کر میرا کہنے کا مطلب ہے کہ پولیس کے اوپر میں اتنا سارا فلم بنایا لیکن کبھی بھی ہیرو کا گھر اتنا شاندار میں ہی دکھایا یہ کیا ہے کہ یہ یہ پچاس لاغ روپیا ہے جو میں آپ کو ایڈوانس دے رہا ہوں بس آپ اپنی شوٹنگ شروع کر دیجئے پر دیر کروڑنا ہم جگار کر کے آپ کو دے دیں گے بس آپ فلم کو کلائم میشتر پہنچا دیجئے کیونکہ اہیلہ دی کا گھونگٹ اٹھانے کے لیے ہمارا من بڑا بیچائن ہے چھیل کے دو نہیں یہ اتنا کھڑکی میں پچاس لاکھ روپے دیکھ کے دل کو تھندک سی پڑ گئی پیسے یہ پچاس لاکھ روپے گھننے میں وقت کتنا لگتا ہے اہہہہهہ حانوز تیرا سور چھوٹ رہا ہے پاپس انگلیش پہ ہے انگلیش پہ اور کام کی بات پوچھ کام کی اے پچھوس لاک روپیہ آگیا ہے تو تمہارا فلم تو کمپلیٹ ہوگا ہی ہوگا اب تم کو اہلیا جی کا گونگر اٹھانے سے کوئی نائے روک سکتا لیکن ہم کو ایک بات پڑاو ایک مومفلی والا ہوگے تمہارے پاس اتنا سارا پیسہ دھن دولت کی دور سے آیا اے ڈاڑیکٹر صاحب سیدھی اونگلی سے گھی نہیں نکلتا ہے اور گھی نکالنے کے لیے اونگلی ٹیڑی کنی پڑتی ہے اسی لیے میں ٹیڑے میڑے کام کرتا ہوں ہمارا یہ جو ڈندھا ہے نا یہ مومفلی والا یہ تا سید دکھانے کے لیے ہے ہمارا تو اصلی بنیس ہے چٹ پھند جا ہے چٹ پھند چیٹ فند چیٹ نہیں چٹ پھند اے چیٹ فند کیا ہو رہا ہے ایسا ہے نا کہ بیپوس اور گھولے بھارے لوگوں کو میں اپنی گھا سے ملیتا ہوں اور ان سے موٹی موٹی رکم انویسمنٹ کراتا ہوں اور یہ بولتے ہوئے کہ بھائی جو جتنا انویسمنٹ کرے گا اس کو اتنا ڈبل ریٹن ملے گا مطلب تم لوگوں کو بولتا ہے کہ ان کا پیسہ ڈبل ہوگا جبکہ تم ان کا پیسہ ڈبل ہوگا لے رہا ہے ہو گیا کہ اور بھی کچھ پوچھنا ہے اس کارٹون کو یہ پوچھ کہ اس کو پولیس سے ڈر نہیں لگتا اے 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 یہی سب کام جو تم کر رہا ہے اسے تم کو پولیس سے ڈر نہیں لگتا پولیس سے ڈر؟ اے ڈیریکٹر صاحب اگر میں پولیس سے ڈرہا تو کہ وہ کام کیسے کر پاؤں گا دو دل پہلے ایک پولیس والا اپنا انویسمنٹ ہم سے ڈرٹن مانگ رہا تھا میں نے اسی انویسمنٹ کو رشوک کا روپ دے کے اسے اندر کروا دیا حوالات میں مطلب تم ایک نمبر کا کمینہ آدمی ہے آرے بھائی اگر ہیرو کمینہ نہ ہو تو وہ ہیروین کو کئیسے چھیڑے گا چھوڑیے سب بات کو اب آپ جلدی سے فلم کمپلیٹ کر دیجئے کیونکہ اگلی دیوالی کو موہج ستھی کے ساتھ میں اپنی فلم ریلیس کروں گا چھل کی دوں چھل تو تم گئے کیونکہ یہ تمہاری فلم کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اہیلیا جی کے ساتھ تمہاری فلم ریلیس ہوگی کے نہیں ہوگی یہ تو نہیں پتا لیکن تم چار سے پانچ سال کے بعد ہی جیل سے ریلیس ہوگے مونپلی والے بھوکا اے چھینوں در خرچہ پانی اس کو اے 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 میں پولیس والا ہوں میں اتنا اس کو اتنا مارو یہ مر جائے اے اے بھائی اے اے جلدی سے اس کو اے اے اس کو جلدی سے جلدی سے اے 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 ا ترجمة نانسي قنقر